مکرم جی ہم سبھی اس پرماتما کا نام لیتی ہیں تتھا جو ہمارے ستگرو جی ہیں انہوں نے نام کے کیا مہتتہ بتائی ہے نام کا ہماری جیون میں کیا مہتتہ ہے تتھا نام سے ہمیں کیا پرابط ہو سکتا ہے قریپیا اس کے اوپر آپ پرکاش ڈالیں نام پرماتما کے بھن بھن نام ہے کوئی اسے رام بھلاتا ہے کوئی وائے گرو بھلاتا ہے کوئی اللہ بھلاتا ہے یہ جو بھی نام ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ہیں پرنتو جو پرماتما کا نام ہے وہ شبد روح ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نام تل کچھ اور نہ ہوئی نانک گرمک نام پاوے جن کوئی یعنی نام کی تلنا کے برابر دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اسے کسی گرو کی گرپہ سے کوئی گرمک ہی پراپ کر سکتا ہے اور نام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتپت پر لے شبد ہوئے وہ جو پرماتما کے شبد روح کی نام سے ہی اتپتی ہوئی ہے اور پھر اسی سے ہی اناش ہوتا ہے اور یعنی ساری شرشتی کا اتپن کرنے والا نام ہی ہے اور نام سے ہی ساری شرشتی چل رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ میں کہنے سکتا ہے اچھا یہ ملے الگ الگ سمیدارے سے ہمیں الگ الگ طرح کے نام ملتے ہیں اگر سیخ کومنیٹی میں جائیں تو واہی گروہ کا نام ملتا ہے رام اپنا جو ہندو ہیں وہ کشن بھوان اور رام بھوان کا نام لیتے ہیں جو مسلم ہیں وہ اللہ کا یہ ملے الگ الگ سمیدارے دورا الگ الگ بھوان کیوں بنا دیے گئے ہیں تتھا واسطوں میں بھوان ہے کیا تتھا کس پرماتمہ ہمیں نام لینا چاہیے اصل میں یہ الگ الگ بھاستائیں ہیں جیسے پانی کہلو ہندی میں یا انگلیس میں وارٹر کہلو جس سے جس کی پیاس پوچھتی ہے وہ جو مرضی اس کو کہلے چاہے بھوان کو کوئی رام کہلے یا کوئی بھی اللہ کہلے جس سے اس کو انتر میں شانتی ملتی ہے اور اس پرم تتو کی پرابتی ہوتی ہے وہ اسے کوئی بھی نام سے بلا سکتا ہے اچھا جیسے ہم کسی گروہ سے نام لیتے ہیں سچے گروہ سے تتھا ویسے ہم نام لیتے ہیں اس میں کیا انتر ہے جیسے جو گروہ کا نام ہوتا ہے وہ اس میں پوری شکتی بھر دیتا ہے اور جیسے کوئی منتر کا جعب کرتا جائے اوم نمش شوائے یا کچھ بھی لیکن اگر کسی گروہ سے لے تو وہ صدو ہوتا ہے منتر اس میں بڑی بھاری طاقت ہوتی ہے گروہ کی کیونکہ گروہ اپنی ساری شکتی اس منتر میں بھر دیتا ہے اس لیے کسی گروہ سے نام لینے کے لیے کام ہے آج کل بہت سارے ڈھونگی گروہ بھی ہیں تو اتنے سارے ڈھونگی گروہ میں سے ایک سچے گروہ کو پہچاننا بھی بہت جوری ہے ہم کیسے اس سچے گروہ تک پہنچ سکتے ہیں جو واسطہ ہمیں اس پرم پتہ پرماتما کی طرف ہمیں لے جائے یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج کل بہت دھونگی گروہ ہو گئے ہیں اس لیے انسان کے اندر ہی ہے کوئی پرکھنے والی شکتی نہیں ہے کہ وہ گروہ کی پرکھ کر سکے اسے صرف کیا کرنا ہے کہ پرماتما کے آگے ارداس کرنی ہے کہ پرماتما میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے کوئی سچے گروہ سے ملا اور پرماتما ہی اس کی سائلتہ ہے آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ ہم پرماتما سے ارداس ہی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں پرماتما کو ملانے کے لیے کوئی سچا گروہ کوئی رہائی کوئی ٹیچر ہمیں بھیجے آپ کا بہت بہت دھنیواد جو ہمیں اپنا اتنا قیمتی گیان دیا نمستے